امریکہ برطانیہ اور روس میں کرونا وائرس کے خلاف تیار کی گئی ویکسین کے کامیاب ٹرائل کے دعویوں کے بعد محلق وائرس سے بچاؤ کی امیدیں بڑھنے لگی ہیں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین فارما کمپنی آسٹرا زینکا کے اشتراک سے بنائی گئی ویکسین کی مریضوں میں انٹی باڈیز اور ٹی سیلز پیدا کرنے میں کامیاب رہی جس کے بعد برطانوی سائنس دانوں نے اسی فیصد امید ظاہر کی ہے کہ کرونا کے خلاف ویکسین ستمبر تک آ جائے گی دوسرے جانب امریکی بائیو ٹیک فرم موڈرانا نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کی تیار کردہ کرونا ویکسین ستائیس جلائے کو انسانی آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی جس میں تیس ہزار افراد پر اس ویکسین کے ٹیسٹ کی جائیں گے ادھر روسی فوج نے بھی عالمی وبا کے خلاف محفوظ ویکسین کی کامیاب انسانی ٹرائل کا دعویٰ کیا ہے روس کی فرسٹ موسکو سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی اور مین ملیٹری کلینک اسپتال کی دو ٹیموں نے کرونا ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں پہلا فیز مکمل کر لیا ہے کرونا ویکسین کا تجربہ 18 رساکاروں پر کیا گیا اور تمام رساکار اب کرونا سے محفوظ ہیں جنہیں اسپتال سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے موسیقی